ایزا ہی دو پاکستان کی آن ہے آپ پاکستان کی شان ہے آپ پاکستان کی جان ہے آپ پاکستان کے خان ہے آپ پاکستان کے کپتان ہے آپ عمران خان ہے آپ موسیقی 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 اچھا یا مقابلہ چار سردہ میں ہیں یا باپ بیٹا مقابلہ کر رہے ہیں ادھر شیرپا اور بیٹا مقابلہ کر رہے ہیں اب میں آج آپ کے ساتھ میں پہلے کیونکہ آپ شعور رکھنے والے لوگ ہیں یہاں ایک بڑا پختون لیڈر باچہ خان ادھر سے ہے باچہ خان آپ ان کی نظریے سے باچہ خان ادھر شیرپا اور بیٹا مقابلہ کر رہے ہیں باچہ خان ادھر شیرپا اور بیٹا مقابلہ کر رہے ہیں کہ مسلمان ایک عظیم دنیا کی پاور تھے بڑی سپر پاور تھی دنیا کی آج سے چار سو سال تک ایک ہزار سال تک دنیا میں جس طرح آج امریکہ سپر پاور ہے مسلمان سپر پاور تھے تو علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا کہ یہ مسلمان کیوں پیچھے رہ گئے اور مغرب آگے چلی گئی دنچار سطح کے نوجوانوں کیونکہ آپ کیاں فیوجر لیڈر ہو آپ کے مستقی اور اسلامی دنیا میں ایک جمہوریت سے کیونکہ مدینہ کی ریاست کے بعد ایک جمہوری نیازان تھا یعنی بادشاہ نہیں تھی تو مسلمانوں میں جمہوریت سے بادشاہ کی طرف گئے اور مغرب بادشاہ سے جمہوریت کی طرف چلی گئی لہٰذا مغرب آگے چلی گئی مسلمان پیچھے رہ گئے اب یہ کیوں یہ آپ نوجوانوں کیوں بادشاہ کیوں نیچے چلی گئی اور جمہوریت آگے چلی گئی کیونکہ جمہوریت میں حقیقی جمہوریت میں نقلی جمہوریت میں نہیں حقیقی جمہوریت میں جو لیڈر آتا ہے وہ میرک پہ آتا ہے اور بادشاہ میں کیونکہ بادشاہ خون کی بنیاد پہ اوپر آتا تھا تو ایک بادشاہ اچھا ہوگا ضروری نہیں کہ اس کا پیٹا اچھا ہوگا تو آہستہ آہستہ بادشاہ جو لیڈرشپ تھی بادشاہ میں وہ نیچے چلے گئی کمزور ہوگی میرٹ پہ نہیں تھی اور جمہوریت میں بادشاہ میرٹ پہ آنے کی وجہ سے یا لیڈرشپ میرٹ کے اوپر آکے جمہوریت آگے نکل گئی اب پاکستان کا مسئلہ لے لے قائد اعظم محمد ریجنہ ایک لیڈر تھا جو شاید پچھلی صدی کا سب سے عظیم لیڈر تھا میرے لیے سب سے عظیم لیڈر تھا قائد اعظم اب قائد اعظم قائد اعظم کے والد قائد اعظم کے والد پولیٹکس میں نہیں تھے قائد اعظم اپنے ذہن کی وجہ سے قابلیت کی وجہ سے امانداری کی وجہ سے سٹینڈ کی وجہ سے قائد اعظم ایک عظیم لیڈر بن گئے میرٹ کی چالیس سال قائد اعظم نے جتو جہد کی اور لیڈر بن گئے اور قائد اعظم ہی وہ لیڈر تھے جو پاکستان بنا سکتے تھے کیوں اس وقت جو یہ ایم پی کی لیڈرشپ تھی وہ پاکستان کے خلاف تھی کانگریس کے بڑے لیڈر تھے پاکستان کے خلاف تھے لیکن قائد اعظم ایک لیڈر تھا جس نے ان کو سب کو شکست دی اور صرف قائد اعظم کے وجہ سے یہ پاکستان بنا لیکن قائد اعظم اگر ان کا بیٹا ہوتا تو کیا اس کو بھی لیڈر بن جانا چاہیے تھا یہ ایسے ہی ہے کہ عمران خان کیونکہ عظیم کرکٹر تھا تو اس کے بیٹے کا بھی کرکٹ ٹی میں ڈال دیا جائے جو بھی لیڈرشپ میرک پہ آتی ہے وہ ہمیشہ ایک جدو جہد کر کے آتی ہے ہمارا مسئلہ کیا ہے ہمارا مسئلہ قائد اعظم کے بعد کوئی لیڈر نہیں آیا ایسے ہمارا شباہ شریف شباہ شریف پہ ویسے ہر جگہ جاتا تھا کہتا تھا میں پشاور کو لاہور بنا دوں گا لاہور کو میں پیریس بنا دوں گا ابھی کراچی جیا کراچی کو میں لاہور بنا دوں گا تو اللہ اللہ الحق ہے سچ کا خدا ہے اس کا وعدہ ہے کہ اس دنیا سے کسی کو نہیں بیجے گا جب تک وہ اس کی حقیقت دنیا کو بتا دیں تو شباہ شریف بچا ہوا تھا چالیس ارب کے اشتہار دی ہوئے تھے اس نے ساری ڈیولیپنٹ اشتہاروں میں ہو رہی تھی شباہ شریف کی بجلی بھی اشتہاروں میں بنتی تھی ڈیولیپنٹ بھی اشتہاروں میں ہوتی تھی سکول کالج بھی اشتہاروں میں بنتے تھے تو اللہ نے میں جب کہتا تھا نا کہ جب امپائر کی اونگلی اوپر جاتی ہے تو پرویجن میں واپس جارہ پڑتا ہے تو یہ سمجھے جو ملٹری ڈکٹیٹر کی پیداوار تھے یہ سمجھے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ فوج کی امپائر کا مطلب فوج ابھی جب بھارش پڑی تو شباہ شریف کو پتا چلا کہ اثر امپائر تو اللہ ہے مالک یومدین ہے انصاف کا خدا ہے اللہ الحق ہے تو جو بھی ساڑھے تین سو ارب روپیہ ہر سال لہور کا ڈیولپنٹ بجٹ ہے پختون خواہ کا سلانہ ڈیولپنٹ بجٹ ایک سو دس ارب روپیہ تین کنا زیادہ ڈیولپنٹ بجٹ لہور کا ہے پاکستان پختون خواہ کے مقابلے میں یعنی پختون خواہ میں ایک سو دس ارب سلانہ ڈیولپنٹ بجٹ لہور کا ساڑھے تین سو ارب تو جب بارش پڑی تو بلوپوں کو پتا چلا کہ یہ جو ڈیولپنٹ تھی یہ اشتہاروں میں تھی تو شباہ شریف تیاری کر رہا ہے پرائم منسٹر بننے کی ادھر عاصف زرداری جی میں بے نظیر نے مجھے کہا کہ میں پرائم منسٹر بنوں گا ایک پرچی پر لکھے چلی گئی اس کا بیٹا جس نے پاکستان میں ایک کلومیٹر زمین چل کے بھی دیکھی وہ پرائم منسٹر کی تیاری کر رہا ہے اندھر اندھر اسپنیار کا بیٹا اندھر شیرپوں کا بیٹا تو مجھے یہ بتا ہے کہ جمہوریت کونسی لے گا جو جمہوریت بس بس جمہوریت تو وہ ہوتی ہے سنے جمہوریت تو یہ ہوتی ہے کہ ایک ایک جتو جہد کر کے ایک محنت کر کے ایک انسان اوپر آتا ہے یہ کیسا لیڈر ہے کہ ادھر جناب باپ ہے تو بیٹا ادھر ادھر بلاول ادھر مریم شریف اچھا مریم شریف نے زندگی میں ایک گھنٹہ کام نہیں کیا لیکن وہ پاکستانی پرائم منسٹر بنا جاتی ہے اس بجاری کو کیا پتا کہ محنت کش کیا کام کرتا ہے مزدور کیا کام کرتا ہے کسان کیا کرتا ہے محنت کر کے پیسہ کمانا کیا ہوتا ہے بلاول لوگا مریم کو کیا پتا اور مجھے نہیں پتا کہ اس وردیار کا بیٹا کیا کرتا ہے کیا کرتا ہے وہ تو پتا ہوں جیسے آفتاب خان کا بیٹا تو مجھے پتا ہے کیا کرتا ہے وہ تو ہماری کیابنٹ میں تھا تھوڑی مہم کے لیے اب ادھر ملانا فضل رمان اس کا بھائی بھی پولیٹنکس ہوئی اس کا بیٹا بھی پولیٹنکس ہوئی تو میں اسے سوال پوچھتا ہوں سب سے کہ تمہاری جماعتوں میں اور کوئی لیڈر نہیں ہے سوال تمہارے رشتہ داروں کے یہ کونسی جمہوریت ہے کبھی سنائے ہو کہ پرطانیہ کی جمہوریت میں وہ ٹونی بریر اپنا بیٹا لے آئے یا مارگر تحیزر اپنی بیٹی لے آئے یا ادھر یہ جنی سامنے اس کی جورت ہے کہ اپنے بچے کو پاور میں لانے کی کوئی سوچ سکتا ہے کوئی سوچ سکتا ہے کہ وہ پریزیڈنٹ اپاما اپنا بیٹا لے آئے کوئی سوچ سکتا ہے کسی جمہوریت میں یہ کوئی سوچ نہیں سکتا یا مزاق بنا ہوا ہے کہ سارے رشتہار گزر ہوا ہیں ابھی ریزیڈنٹ نہیں گئی ہیں نونٹلی کی کسی کی بیوی کسی کی بین کسی کی بیٹی یعنی میں صرف آپ کو چار سدہ کے لوگوں پہلے میں یہ بتا رہا ہوں کہ کیوں نہیں ہماری جمہوریت کامیاب ہوئی اب تک کیونکہ یہ فیملی پارٹیز ہیں یہ خاندانی سیاست ہے اس میں میرک نہیں ہے میرک چار سدہ کے لوگوں یاد رکھو معاشرہ وہ اوپر جاتا ہے جس میں میرک ہوتی ہے پہلے لیڈر میرک کے اوپر آتا ہے پھر منسٹر میرک پہ بندے ہیں پھر جو بھی انتظامیاں کے اندر پرموشنز ہوتی ہیں میرک پہ ہوتی ہیں آئی جی پولیس میرک پہ آتا ہے پی آئے کا ہیڈ میرک پہ آتا ہے جب ایک کرکٹ ٹیم میں میرک ہوتی ہے وہ تب اوپر جاتی ہے آج آسٹریلیا دنیا کی تاریخ کی سب سے بہترین کرکٹ ٹیم ہیں پاکستان کبھی اوپر جاتی ہے کبھی بھی جیال جاتی ہے وجہ کیا ہے کہ ہمارے کرکٹ میں بھی میرک کا نظام نہیں ہے ہماری آج سوچے کہ بیس کوئر کا پاکستان ہے اولمپکس میں ایک پاکستان کا ایتھریٹ نہیں گیا کیا یہ ٹیلٹ کی کبھی ہیں کیا ٹیلٹ کی کبھی ہیں یہ وہ پاکستان ہے جس نے کرکٹ کا ورلڈ کپ جیتا جس نے سکوچ کا ورلڈ کپ جیتا جس نے ہنکی کا ورلڈ کپ جیتا پاکستان میں اگر پہلے سے کوئی پوچھے ایک وجہ کہ پاکستان ایک عظیم ملکری بن سکا ایک وجہ وہ ہوگی میرٹ ہم نے اس ملک میں میرٹ کا قتلیان کیا سفارشیوں کو لے گیا ہے اپنے رشتہ داروں کو اوپر لے گیا ہے ہم نے یہ نہیں دیکھا ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ میرٹ اس ملک میں قابل لوگ تھے ہم نے ان کو اوپر نہیں لے گیا ہے آج بہترین پاکستانی ملک سے باہر کام کر رہے ہیں ہر چیز میں بہترین پاکستان ذہن پاکستان سے باہر ہے کیونکہ پاکستان نے میرٹ کا نظام نہیں ہے تو چار صدا کے لوگیں سنو یہ